نامسکار دوستوں میرا نام ہے ویپل راسترائیت اور سواگت ہے ویپل ایجوکیشن چینل پر آپ کا دوستوں پنجاب کی میرے مطروں آپ کا جو ککشہ بارہ کا ریجلٹ ہے اس کے بارے میں ایک نئی نیو جائی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو چھوڑ کر بلکل بھی مت جائیے گا کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی کب آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری ہو سکتا ہے تو دوستوں ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیجئے گا آپ جو ہیں پورا ویڈیو دیکھئے گا اور ابھی تک آپ آئے ہیں چینل پہلی بار میرے پنجاب کے دوستوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیپیکیشن بیر کی جو گھنٹی ہے اس گھنٹی کو ضرور دبائیں اور پسند آ جائے ویڈیو تو ویڈیو کر دینا لائک دیکھیں دوستوں میں نے اس سے پہلے بھی پنجاب ورڈ ککشہ بارہ کا ایک ویڈیو بنایا تھا اس پر کیا ہے کہ جو ڈیٹ تھی وہ میں نے بتایا تھے کہ آٹھ مائی کو گھوشت ہوگا لیکن ابھی انہوں نے کیا ہے کہ ڈیٹ تھوڑی چینج کر دیا ہے یعنی کسی ٹیکنیکل کارنوں سے یہ ڈیٹ چینج ہو گئی ہے تو یہ اب جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو اب پندرہ مائی کو گھوشت ہوگا لیکن یہ کوئی اوفیشیل ڈیٹ نہیں ہے کہ پنجاب ورڈ کی جو سائٹ ہے اس سے اوفیشیل ڈیٹ نہیں ہے یعنی یہ سمبھاویت ڈیٹ ہے کہ پندرہ تاریخ کو ڈیکلیئر ہوگا پندرہ تاریخ سے پہلے بھی ڈیکلیئر ہو سکتا ہے کیونکہ دکشہ دس کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہو چکا ہے جس کی سمبھاونا زیادہ چل رہی تھی کہ یہ پندرہ مائی سے زیادہ آئے گا تو اس کا ریزلٹ پنجاب ورڈ نے ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ پندرہ مائی کو ہی یہ ریزلٹ ڈیکلیئر ہو پندرہ مائی سے پہلے بھی یعنی بارہ تیرہ دس آن نو ہو گئے دس گیارہ کو بھی یہ ریزلٹ ڈیکلیئر ہو سکتا ہے تو آپ پندرہ مائی کو ایکشپٹیڈ مانے کی پندرہ مائی تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو یہ ہے جانکاری تو جانکاری کو آپ کو اچھی لگے تو آپ بالکل بتائیے گا کہ بھی اچھی جانکاری لگی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بھی آپ کو جانکاری کیسے لگی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اوفیشل جانکاری نہیں ہے صرف ایکشپٹیڈ جانکاری ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کا ریزلٹ آ سکتا ہے تو دوستوں یہی تھا آج کا ویڈیو پنجاب کی میرے دوستوں اگر آپ کو پسند آ جائے ویڈیو تب ویڈیو کر دینا لائک اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی من کی بات کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیپکیسن بیل کی گھنٹی تو آپ دبا ہی دیجئے گا یہی تھا آج کا ویڈیو دھنیواد دوستوں